باپ اور بیٹا و قدس کے نام پہ آمین میرا نام جوتفین ہے اور ہم سلامباد میں ہماری رہش ہے میں اپنی گوائیے خداوند کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک سال اور چھے مہینے سے میری بیٹی بڑی سیریس بیمار تھی جو کہ شیطان کے گھروہ میں بہت جکڑی ہوئی تھی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی کہ جیسے بلکل نہ وہ قوموں میں چلی گئی تھی ایسی حالت تھی مگر خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے وہ راستہ دکھایا جو اس کی طرف آتا ہے جہاں جہاں بھی گئے ہیں کہ کوئی ہمیں مطلب کے تسلی نہیں ہوئی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مانت بیشب ان کے گھر میں آئی کہ مجھے خداوند لے کے آئے ہیں تو میں نے بڑی رو رو کے ان سے کہا کہ بھائی میرے گھر آئے انہیں میری بیٹی کے لیے نہ دعا کریں اور وہ اسی ٹیم میرے ساتھ میرے گھر گئے ہیں میرے گھر گئے ہیں اور انہوں نے جا کے میری بیٹی کی حالت دیکھی ہے تو پھر انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور مسلسل وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں برائنڈ بھائی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کروایا دعا کروای انہوں نے ہمارے بیٹی کو دیکھا کیمرے میں پھر انہوں نے دعا کی ہے میرے سے بھی بات کی میں بھی رو رو کے ان کے آگے اپنی یہ فرمیش کر رہی کہ بھائی میری بیٹی کے لیے دعا کریں کیونکہ داکتوں نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں بچ سکتی تو کیونکہ خدا جو بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے میں اپنے خداوند کا اتنا شکر گزاروں کہ میرے خداوند نے مجھے وہ راستہ دکھایا وہ تسلی دیکھیں وہ تسلی کا منبع ہے وہ تسلی دینے والا میرا زندہ خدا ہے کوئی جہاں جہاں بھی جائے کوئی تسلی دینے والا نہیں سوائے میرے زندہ خدا کے میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے اور یہ مانت بیشف صاحب جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت دعا کرتے ہیں تو ایسا ہوا کہ میرے خداوند نے کہا کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے کہ وہ اب چلتی پھرتی ہے گھر کا کام بھی کرتی ہے اور میں اپنے خداوند کا بے حد شکر گزاروں اور جو جو میری آواز سن رہے ہیں میری بہن بائی جو جو بھی جس کے آگے میری واضح جا رہی ہے یہ جو بیماری کی افاد چلی ہے کرونا وائرس کی اور دیکھیں کہ خداوند زندہ اپنا ایمان کو مضبوط کرے تو کوئی کرونا وائرس کچھو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا خداوند زندہ میں کسی چیز سے کسی بلا سے کسی کرونا وائرس سے کسی بلیت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے کیونکہ دیکھیں میرے خداوند ہمارے اوپر وہ موجزہ کہ میرے خداوند نے میری بیٹی بلکل ختم ہوئی تھی تو میرے خداوند نے اس سے نئی زندگی دییا اور وہ راستہ دکھایا کہ وہ جو اس کی طرف آتا ہے کہ دیکھو میں زندگی دینے والا ہوں میرے پاس زندگی ہے اور جب تک میری زندگی میں اپنے خداوند کی ایسے گواہی دیتی رہوں گی اور میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتی رہوں گی میں اپنے بائی مانت بشеп کا بہت شکر گذاروں بہت بہت شکر گذاروں اور اپنے بائی برائین کا جو میری نواز کو سن رہے ہیں میں اس کی فیملی کے لیے دعا کرتی دعا کرتی اپنے بائی مانت بشکک کے لیے دعا کرتی اس کی فیملی کے لیے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتی میرے گواہی یہ ہے کہ موسیennesہ سے کافی زیادہ بیمار تھی خدا کا شکر ہے کہ اب میں کافی بہتر ہوں اور میں اتنی بیمار تھی کہ میں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی اور نام سے بولا جاتا تھا اتنی زیادہ میں بیمار تھی کافی جگہ پہ گئے کافی دعائیں بھی کروائیں میڈیسن بھی کھائے لیکن مجھے کہیں سے فرق نہیں پڑا دوکٹروں نے جواب دے دیا پھر اس کے بہت شکر بزاروں کہ انہوں نے میرے لیے اپنے بندوں کو بیجا بھائی امانت اور پاسٹر برینگ جو باہر رہتے ہیں انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کیے میں بیٹھ پہ تھی چل پھرنے کے قابل نہیں تھی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی انہوں نے میرے لیے دعا کی وہ روز آتے تھے دعا کرنے کیلئے اور اس کے بعد پاسٹر برینگ نے بھی کافی دعائیں کی اور میرے لیے روزے رکھے کہ میں جب وقت اب یاد کرتی ہوں میں خدا کا شکر گزاری کرتی ہوں اور میری تمام تقلیف جو تھی خدا نے دور کی اور پاسٹر امانت جو کہ ہر روز آ کے دعا کیا کرتے تھے آج میں شکر گزار ہوں خدا مند کی چل پھر سکتی ہوں اور آپ کے سامنے مجبور ہوں